بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش بار فرمایا تو غصہ نہ کر کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا لا تغطب کئی بار غصہ کھا جاتا ہے اکل کو حدیث نمبر سترہ قتل و زبیحے پر احسان اللہ تعالی نے ہر چیز پر فرض قرار دیا ہے احسان جب تم قتل کرو تو ڈیش تو احسن طریقے سے قتل کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیحے کو دو آرام شفراتہو کا معنی ہے اپنی چھوڑی حدیث نمبر اٹھارہ تقویہ توبہ اور احسان اور حسن پلک کا بیان تو جہاں کہیں بھی ہے ڈیش سے ڈر اللہ سے ڈر برائی کر لو تو پھر ڈیش تو پھر نیکی کرو نیکی برائی کو ڈیش مٹا دیتی ہے برائی کو مٹاتی ہے نیکی توقل علاللہ حدیث نمبر انیس حدیث کے مطابق اللہ تعالی کو یاد رکھ تو تو اسے پائے گا اپنے سامنے مدد مانگ صرف ڈیش صرف اللہ تعالی سے حدیث مبارکہ کے مطابق اٹھا لیے گئے ہیں کلم یا اکلام مکمل کریں ان نصر مع السبر کہ مدد جو ہے وہ سبر کے ساتھ ہے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے سبر کے ساتھ سبر کے ساتھ مقصرت ہے تنگی کے ساتھ ہوتی ہے آسانی حدیث نمبر بیس سابقہ شریعتوں میں حیاء کی تاکی جب تجھے ڈیش نہ ہو تو جو جی چاہے کر جب تجھے حیاء نہ ہو تو جو جی چاہے کر جب تجھے شرم نہیں جب تجھے شرم نہیں کرتا تو ڈیش تو جو جی چاہے کر پہلی نبوتوں میں تھا حیاء حیاء کا تعلق ڈیش سے ہے حیاء کا تعلق ایمان سے ہے جس میں حیاء نہیں اس میں ڈیش نہیں اس میں ایمان نہیں حدیث نمبر اکیس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجیسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈیش پھر اس پر ثابت قدم رہے استقامت کا مطلب ہے ڈٹے رہنا حدیث نمبر بائیس اہل جنت کے اعمال صلاة المکتوبات کی تعداد ہے پانچ صلاة نماز مکتوبات یعنی جو کہ فرض نمازیں ہیں وہ ہیں پانچ حدیث نمبر تئیس طہارت ذکر نماز صدقہ صبر اور قرآن کا بیاد حدیث کے مطابق طہارت ڈیش ایمان ہے طہارت نصف ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق صفائی ایمان ہے نصف حدیث کے مطابق کون سی چیز نصف ایمان ہے صفائی حدیث مبارکہ کے مطابق نماز ہے نور حدیث میں صلاة کو کہا گیا ہے نور حدیث میں نور کا لفظ کس عبادت کے لئے استعمال ہوا ہے نماز کے لئے صلاة اور نور کیا ہے حدیث ہے صلاة کے معنی ہے نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز حدیث میں لفظ برہان کس کے لئے آیا ہے صدقے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے صدقہ جو ہے برہان ہے یعنی دلیل ہے حدیث کے مطابق صدقہ ہے برہان صدقہ تو برہان جملہ مکمل کیجئے صدقہ تو برہان 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 کا معنی ہے دلیل حدیث کے مطابق صبر ہے روشنی حدیث کے مطابق قرآن حجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف ہے حجت حدیث میں حجت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے لئے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کارساز ہے حدیث قدسی سے مراد ایسی حدیث ہے جس کے اندر الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الفاظ حضور کے اپنے ہوتے ہیں کوئی فرشتہ وہی لے کر نہیں آتا اور ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ڈیش کو حرام کھرایا ظلم کو حرام کھرایا حدیث کی روح سے اللہ رحمان علم خیاتو کا معنی ہے سوئی حدیث نمبر پچیس صدقے کا متبادل ہے تسبیح جو شخص صدقہ نہ دے سکیں تو ان کے لئے ذکر اسکار تسبیحات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا متبادل قرار دیا تحلیلہ سے مراد ہے یا تحلیل سے مراد ہے لا الہ اللہ کو تحلیل کہا جاتا ہے حدیث نمبر چھبیس صدقے کا بیان حدیث کی روز ہر جوڑ پر ہر روز فرض ہے صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے خطواتین کے معنی ہے قدم راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا ہے صدقہ راستے سے ڈیش کو ہٹانا بھی صدقہ ہے تکلیف دے چیز کو حدیث نمبر ستائیس نیکی اور گناہ کی پہچام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی نام ہے حسن خلق کا حسنات ان کا مطلب ہے نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ گیا یعنی گناہ کا میار دل کو قرار دیا گیا اگر دل اس بات کی گواہی دے کہ کام اچھا نہیں ہے تو وہ گناہ ہے جس عمل سے انسان کا دل مطمئن ہو وہ ہے نیکی یعنی انسان جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل کو خوشی ملتی ہے اب یہ اس سوال پر تین سٹار لگے ہیں یہ سوال نیا ی ٹیم ہے یہ چار مرتبہ پچھلے بارہ سال نیکی اور برائی کے بارے میں انسان پوچھے نفس سے نفس مطلب دل سے نیکی کے بارے میں فتوہ ہوگا دل کا نیکی اور گناہ کا فرق ہے اتمنان قلب جس پر دل مطمئن ہوگا وہ نیکی ہے اور اگر دل مطمئن نہیں ہوگا تو گناہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کو واضح کی حدیث نمبر اٹھائیس تقوی اطاعت امیر اور اجتنا بیدت کا اس کے اندر بیان ہے حدیث کی روز حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تقوی کی تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا اپنے امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ غلام ہو تم میں اختلافات دیکھے گا کل بدعطین زلالہ یعنی ہر بدت گمراہی کل بدعطین کا معنی ہے ہر گمراہی حدیث میں لفظ عبدالعالہ کس چیز کے لئے استعمال ہوا ہے بدت کے لئے بدت کا مطلب ہے نئی بات جس کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بھی تعلق نہ ہو دین کے اندر نئی بات اجاد کرنا اور وہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہو حدیث نمبر انتیس ارکان اسلام جہاد صدقہ اور حفاظت زبان مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ کو ایک ماننا اللہ تعالیٰ نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے شرق اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان فرما انہ شرق لَ ظلم ناظرین بے شک شرق بڑا بھاری ظلم اللہ تعالیٰ کس کو نہیں بخشے گا مشرق اللہ تعالیٰ نے قرآن فرما دیا کہ مشرق کے علاوہ سب کی بخشی شو سکت لیکن مشرق کی نہیں مکمل کریں راس العمر اسلام اسلام کی بنیاد حدیث میں راس العمر کس چیز کو کہا گیا ہے اسلام دین کی بنیاد ہے یا دین کی اصل ہے اسلام دین کا ستون ہے صلاة یا نماز قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں نماز جنت کی ڈیش ہے نماز جنت کی اونجی ہے چابی ہے روزہ فرض ہوا ڈیش سن حجری کو دو سن حجری میں روزہ فرض ہوا مسلمان تیرہ سال مکہ کے اندر رہے وہاں پر روزہ فرض نہیں ہوا لیکن حجرت کے دوسرے سال روزہ جو ہے وہ فرض ہوئے مدینہ میں آنے کے بعد روزہ گناہوں کے خلاف ہے دھال جامع عبادات سے مراد ہے حج دین اسلام کے کوہان کی چونٹی ہے جہاد حدیث میں لفظ کوہان کس کے لئے استعمال ہوا ہے جہاد کے لئے جہاد فرض ہوا دو ہجری میں لسان ان کا مطلب ہے زبان نیکی کی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث کے مطابق گناہ مٹا دیتا ہے صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجا دیتا ہے حدیث نمبر تیس فرائز حدود حرام سے اجتناب اور سکوت یعنی خاموشی کی حکمت اللہ تعالیٰ نے فرائز مقرر کر دی ہیں اس لئے انہیں ضائع نہ کرو فرائز کا مطلب ہے سمہ داریاں حدیث نمبر اکتیس حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا بے رغبتی اختیار کر الحدیث دنیا سے حدیث کے مطابق زہد سے مراد ہے دنیا سے بے رغبتی زہد کا نتیجہ ہے خدا کی محبت وہ عمل دنیا سے بے رغبتی یعنی انسان جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر نہ پڑے اس سے اس کی طرف راغی بنا ہو ان کے اندر دخل اندازی نہ کہے جس سے اختیار کی واسطہ نہیں حدیث نمبر بتیس حصول سلام لا ضرارہ کے معنی تکلیف نہ دو سلام علمبر اور مدہ عالی عطابیان ثبوت فرام کرنا ذمہ داری ہے مدعی کی دعوی کرنے والے کے لئے ضروری ہے ثبوت حدیث نمبر چوتیس برائی روکنے کے تین مراحل برائی کو روکنے کے مراحل ہیں تین برائی کو روکا جا سکتا ہے ہاتھ سے زبان سے یا دل سے ان سے اور اگر جبان سکتا نہ تو پھر دل میں برا جانا جائے اگر کوئی شخص اپنے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے برائی روکنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے طاقت یعنی ہاتھ اگر برائی کو ہاتھ سے نہ بدل سکو تو اسے بدلو اپنی سبان سے برائی کو دل سے برا سمجھنا ایمان کا ڈیش درجہ ہے سب سے کم تر درجہ ہے حدیث نمبر 35 حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجارت میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے ڈیش بولی نہ دو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے ڈیش پر سودہ نہ کرے اے اللہ کے بندوں آپس میں بن جاؤ بھائی بھائی مسلمان مسلمان کا ہے ڈیش بھائی ہر مسلمان کی جان و مال دوسرے مسلمان پر ڈیش ہے حرام ہے مسلمان کا خون مسلمان کے لیے ڈیش حرام ہے دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے ڈیش بار فرمایا تقوی یہاں ہے تین بار فرمایا تقوی کا مرکز ہے دل حدیث نمبر چھتیس اکرام مسلم کی فضیلت علم کا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے جو علم کے لیے کسی راستے پر چلے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جنت کا راستہ حدیث نمبر سینتیس نیکی اور بدی کا نام عمال میں درج ہونا نیک ارادے کا ملتا ہے عجر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیکیوں کو دس گناہ سے لے دیش گناہ تک بڑھاتا ہے سات سو گناہ تک بڑھاتا ہے حدیث نمبر اٹھتیس اللہ کے ولی کا مقام اور پہچان حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اپنے اولیاء کے دشمن کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے جس نے اللہ کے ولی سے دشمن رکھی اس کی ڈیش اللہ سے جنگ ہے حدیث نمبر انتالیس امت مسلمہ کی بھول چوک خطہ اور مجبوری کی عمل کی معافی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کو معاف کیا ہے بھول چوک میں دنیا کی بے ثباتی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو یا ڈیش اجنبی کی طرح کو کہتے ہیں اجنبی یا غریب ان کا معنی ہے اجنبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تُو شام کرے تو انتظار نہ کر صبح کا جب تم صبح کرو تو ڈیش کا انتظار نہ کرو شام کا المسا کے معنی ہے شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے اور تُو اپنے زندگی کو ڈیش سے پہلے غنیمت جان موت سے پہلے حدیث نمبر 41 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضی ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی مومن کے لئے اطاعت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 42 توب استغفار اور شرکرد اور دیگر سوالات اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے لئے تمہارے شمار کرتا ہوں عمال علم ہے ہدایت انفاق سبیل اللہ کا مطلب ہے مال خرچ کرنا انفاق خرچ کرنا فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں شیطان عکم دیتا ہے فہاشی کا تمام اہل دین کی سقیدے میں متفق ہیں توہید کے عقیدے پر متفق ہیں خالق ان کے معنی ہے پیدائش ساری مخلوق کمبہ اللہ تعالی کا بیماریوں کا مقابلہ کروست کے سے حقیقی زندگی ہے آخرت کی زندگی یہ آج کا ہمارا متن حدیث کی 42 حدیث مکمل ہو گئی اس کے بعد ہمارا لازٹ پورشن رہتا ہے گرامر کا جسے دو سوالات جو ہیں وہ اوچھے جاتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر یہ ہمارا امسی کیوز کا پہلا سوال جو بیس نمبر کا ہے یہ مکمل ہو جائے گا تھینک یو اللہ حافظ